اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب بھی گیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آپ کی بہن کی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں روحانی حلاج کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ فری میں استخارہ کروانا سکتے ہیں اور آپ کے پوری کوشش کی جائے گی کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کے لئے دعا بھی کر سکیں تو آج کا جو وصیفہ ہے آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ وصائف جو میں آپ کے ساتھ عملیات اور وصائف پیش کیے جاتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کی بہن کے جتنے بھی عملیات اور وصائف میں آپ کو پسند آتے ہوں گے آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی بہن پھر سے حاضر ہے آج جو میں آپ کو وصیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے ایک بات چھوٹی سی میں کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ الحمدللہ کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ لائف بھی آپ کو جو ہے جو چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں عملیات کی بھی اور وصائف اور یہ جو عملیات ہوتے ہیں دوسرے وصائف کی طرح ان تمام کی جو لائف چیزیں ہیں جو یوز کرنی ہے اور جیسے ان کا استعمال جیسے ان کی پڑھائی وہ بھی میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گی اور لائف میں آپ کو دکھایا کروں گی چیزیں بنا کر اور کیسے ان کا یوز کرنا ہے کیسے ان کا استعمال کرنا ہے میں پوری کوشش کروں گی بہت سے لوگ جو ہے مطلب کے ان کا کہنا ہے کہ آپ بھی آپ جو ہے ہمیں یہ چیزیں بنا کے سمجھایا کریں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے سمجھاؤں اس طرح تو آپ لازمین کمرس بوکس میں ضرور بتائیے گا تو میں انشاءاللہ جتنے ووٹ ہوں گے اتنا ہی جلدی جو ہے میں پھر آپ کو سمجھانے کے لئے ضرور ان چیزوں کا احتمال کروں گی آج سے وہ صیفہ ہے بہت پیارا ہے ایک بہن کی فرمائش پہ ہے کہ اگر کوئی پیارا ان سے دور جا چکا ہو یا ناراض ہو یا روٹ گیا ہو اور ان کو اس بات کی بہت تکلیف ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ جو میرے پیارے ہیں وہ واپس آ جائیں جیسے ایک طالب اور ایک مطلوب طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ ایک عمل کی طرح ہے اغہر سے سنیے گا اور یقین مانے اگر آپ تصور میں یا تصویر کے پر یہ عمل کرتے ہیں اور جس طرح آپ کو لگتا ہے کہ اس کا گھر ہے یا جس طرح سے وہ آتا ہے جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی اس کا تلق ہے تو اس طرف اس رخ اگر وہ شمال ہے تو شمال مشرق مغرب اور جلو جہاں پر بھی وہ آپ ادھر رخ کر کے بیٹھ سکتے ہیں یہ تو خانہ کبر کی طرف آپ رخ کر کے بیٹھیں تو زیادہ موت پر بھی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب طریقہ غور سے سننے سکرین کے اوپر بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا میں نے سکرین پر بھی نقش چلا دیا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو آرام سے لکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لفظ آیت مبارک کا ہے یو حبو خور سے سننے یو حبو نہم اگر آپ میری باز سے لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یو حبو نہم یا جبرائیل جبر کر کا خب بالغواہی یا اسرافیل اثر کر واللزین عامنو یا مکائل مار کر اشدو خب اللہ یا اسرافیل فلا بن فلا ٹھیک ہے فلا بن فلا کو حاضر کر یہاں پہ جو لفظ ہے فلا بن فلا راتی بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پتہ ہے فلا راتی عربی میں آجاتا ہے فلا جو اردو میں آجاتا ہے آپ فلا بھی لکھ سکتے ہیں کو حاضر کر عمل کو ایک سو ایک بار آپ نے جو ہے مطلوب کو تصور ملا کے تو آپ نے عمل کرنا ہے بس خوشبو جلا بھی سکتے ہیں جیسے اگر بطی ہو جاتے ہیں اس کو آپ ساتھ رکھ کے پڑھائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اگر خوشبو اگر بطی کے آپ نہیں مطلق استعمال کا اتر کا استعمال خود کو خوشبو لگائیں اتر لگائیں ٹھیک ہے جو اتر ہوتے ہیں وہ پھولوں کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی خوشبو آپ سے ارکیات سے جو ہے اتر تیار کیے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں خلاب کی خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو اپنے چہرہ مبارک ہیں وہ خانہ کربہ کی طرف بھی آپ کر سکتے ہیں اور مطلوب کی طرف بھی آپ جو ہے اپنا روخ گھر کی طرف بھی آپ روخ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے آس پاس قریب ہی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی آسانی کے لیے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا بہت ضروری ہے وہ ضرور آپ لازمان پڑھ لیجئے گا نمبر تین پڑھ کر تصور میں مطلوب پر دم کریں یہ وظیفہ آپ کس کس کے لیے اور کس چکا کر سکتے ہیں اگر کوئی جو ہے بہن بھائی آپ پس میں ناراض ہیں اگر کوئی آپ کا پیارا عزیز اکارب یا دوست ناراض ہے اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے ناراض ہے یا ماں بیٹے سے ناراض ہیں اگر کوئی اتنا قریبی رشتہ ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچین ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے بڑے اللہ کے پاک فرشتے ٹھیک ہے حضرت جبرائیل اللہ اسلام حضرت اسرائیل اسرافیل اسرائیل میکائل یہ بہت بڑے فرشتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ نے تابع کیا اللہ نے اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور جو ہے آپ یہ عمل جب کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کی ان کو تو ایک مرتبہ آپ پکار ہوگے تو یہ آپ کی فریاد جو ہے سنتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں جب آپ دعا بھی مانتے ہو تو جو فرشتے ہیں وہ پر اوپر لے کر جاتے ہیں دعا کو اور اگر دروشی پڑھ کے آپ نے دعا مانتے ہیں تو کیا ہی بات ہے تو دعاوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دروشی فلسمن اولا کو گیارہ مرتبہ ہوگا عمل تین دن کا عمل ہے ایک بات یاد رکھیں یہ جو پڑھائی ہے یہ آپ نے روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ تیتیس مرتبہ ٹھیک ہے اور سو مرتبہ جو بہت زیادہ آپ چاہتے ہو کہ اس کو بیچینی ہو پریشانی ہو کہ وہ ہماری بغیر رہ نہ سکے اور جیسے کہتے ہیں کہ آپ کا تو یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ اتنا بیچین ہو جائے کہ اس کو ہم نظر نہ آئے تو وہ مر جائے تو اس جیس کا دورا سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو وہ عمل بتاؤں جو بہت لا جواب ہے نمبر دو میں اکثر دفعہ آپ لوگوں کی ایک بات مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کی کہ آپ کہتے ہیں ابھی آپ بہت زیادہ جو ہیں آپ سے محبت کے جو ہیں کیوں آپ جو وظائف آپ مطلب کہ بتاتی ہیں تو میں چاہتی ہوں دنیا میں کتنا نفس نفسی کا دور ہے ٹھیک ہے اور کس قدر جو ہیں پریشانی تکلیفیں دکھ ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو دنیا میں صرف ایک محبت اور چاہت اپنے پیاروں کو ملانے کی کمی ہے ٹھیک ہے تو میری زیادہ تر اس میں زیادہ یہ ہوتی ہے کہ میں پس بہت سی خواتین آتی ہیں اگر رزق ہے ٹھیک ہے تو آپس میں سلو سکون ذہنی جو ہے ان کی خوشی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سی خواتین استخار ہوگی بہت سے جو بھائی آن لائن جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا بہنیں وہ بھی اسی کا شکار ہیں تو کیوں نہ آپسی محبت کو بانٹا جائے تو بس میرا یہ چھوٹا سا ایک جو ہے سلسلہ ہے چھوٹی سی آپ کے بہن کی کاوش ہیں تو آپ لوگوں کے لئے کیونکہ میری چینل پر آپ سے جو ہیں بہت سے سی لوگ ہیں جو اپنے گھروں لڑائی جھگڑا گھرے لو مسائل بریشانی ہیں میں بہر وزائق بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں رزق کی کرتی ہوں چکیں اور بریشانیوں کے اور حاجت کے ہر طرح کی لیکن ان کے پرخواست میں اس لئے توجہ دیتی ہوں کہ میری اللہ کو آپ سے محبت بسند ہے اللہ پاک نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہارا ہمسائیہ تم سے خوش ہے اور تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اگر وہ آپ آپس میں آپ دونوں کا جو ہے تعلق ٹھیک ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے نزدیک ایک بہت بڑی جو آپ کے لئے دولت ہے کہ آپ کا ہمسائیہ جو ہے آپ سے اتنا پیار جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو آپسی محبت جو ہے وہاں پر بھی دیکھی جاتی ہے ماں باپیں بائیوں میں آپسی محبت دیکھی جاتی ہے رشتوں میں آپسی محبت بس یہ چھوٹی سی ایک آفش اگر آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے کوئی بہت زیادہ کوئی مسئلہ آپ کا خراب ہے تو ضرور اپنی بہن سے رابطہ کریں اور دن کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس عمل کو کم از کم پیر والے دن لازم کریں کیونکہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن مبارک ہے ٹھیک ہے تو اس دن آپ جو بھی عمل کرتے ہیں تو ایک خاص جو ہے جو عمل میں تاثیر اور اثر ہوتا ہے تو آپ یہ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اپنی اس بہن کو ضرور یاد دعاوں میں رکھے گا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہزار مٹوک ہو جائے انشاءاللہ آپ کی بہن ضرور بتائے گی ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اس تخارہ روحانی لاج یہ کسی بھی قسم کی پریشانی کی آپ کو مطلع کے ضرورت ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور اپنی اس بہن کو یاد کریں میں پوری کوشش کروں گی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ وخیرہ